ناحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہری کرو اس میں برکت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہری کھاؤ اگرچہ اے گھوٹ پانی کے ہو اسی طرح ایک اور روایت میں رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے میں فرق سہری کھانے کا ہے لہذا سہری کریں یہ مستحب عمل ہے یاد رکھیں سہری میں خجور کا کھانا مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی سہری میں خجور خوب ہے لوگ اس مستحب عمل کو چھوڑ چکے ہیں لہذا سہری میں خجور کا استعمال کریں یہاں پر ایک اہم مسئلہ بھی یاد رکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سہری نہ کرو تو روزہ نہیں ہوتا یہ بات بالکل غلط ہے سہری نہ کرنے سے روزے دار سہری کے ثواب اور اس کی فضیلت سے محروم رہے گا اور اس کی برکت سے محروم رہے گا لیکن کوئی سہری کھائے بغیر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین